اسلام علیکم ویلکم ٹو سین سپورٹس انگلینڈ کے خلاف اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کیپ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں چھے حتمی تبدیلیاں سفاشی پلئیرز کو گھر بھیجنے کی تیاری مکمل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کیپ اور انگلینڈ خلاف ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں کون سے چھے بڑے کھلیانیوں کی دبانگ انٹری ہونے والی ہے پاکستان کے سکوارڈ میں کون ہوگا ان کون ہوگا آؤٹ دو سب آپ کو تفصیل سے کہا کرتے چلیں کہ ایشا کاپ کے فائنل میں نکامی کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کیپ اور انگلینڈ خلاف ٹی ٹوئنٹی کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے سفاشی پلئیرز کو گھر بھیجنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے ذرا کے مطابق چھے نئے کھلیانی جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کیپ اور انگلینڈ خلاف ہونے والی ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا حساب بننے جا رہے ہیں اگر ان ساتھ کھلیانیوں کی بات کریں تو پہلا نام آتا ہے پاکستان کے بہترین لیفٹ اینڈ اوپنر بلے باز شرجیل خان اگر دوسرے بڑے کھلاری کی بات کریں تو وہ نام آتا ہے حیدر علی کا حیدر علی کو بھی انگلینڈ خلاف پاکستان کی ٹیم میں آزمانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اگر تیسری بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نام آتا ہے پاکستان کے سینئر بلے باز شویب ملک شویب ملک بھی انگلینڈ خلاف ہونے والی ٹی ٹوئنسیز کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں واپسی کے لیے مضبوط امیدوار ہیں اگر چوتھی بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نام آتا ہے شان مسود جیسے دومیسٹر کرکٹ میں رنزوں کے امبار لگا دیئے ہیں لیکن اب شان مسود بھی دروازہ توڑ کر پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل ہونے جا رہے ہیں اگر پانچوی بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نام آتا ہے فہیم اشرف کا فہیم اشرف کو بھی محمد اسیم جونیر کی جگہ بطور آر لانڈر پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کیا جانے کا امکان اور فہیم اشرف بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں اگر چھٹی بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نام آتا ہے پاکستان کے فاسٹ بولر شہین شاہ آفریدی جو کہ ایشا کات سے پہلے انجری کا شکار ہو گئے تھے لیکن الحمدللہ آپ شہین شاہ آفریدی بلکل فٹ ہو گئے ہیں اور شہین شاہ آفریدی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاب میں پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے لیکن جن چھے کھلینے کو پاکستان کے سکوارڈ سے ڈراب کر دیا جائے گا انہوں والے سے ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں کہ آخر کار کون سے وہ چھے کھلینے کے جن کو ڈراب کیا جائے گا